علیہی تبکلت و رب العرش العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد و عالی سیدنا محمد و بارک و سلم پچھلے چھ سات ماہ میں میں نے تین چار دفعہ بیان کیا ہے نظرِ بد کے اوپر اور میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ آج کے دور میں کل بھی یہ حقیقت تھی اور آج کے دور میں تو بالخصوص جادو سے اتنا نقصان نہیں ہو رہا جتنا نظرِ بد سے نقصان ہو رہا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے آج سے پہلے بھی آج بھی اور کل بھی جتنا نقصان نظرِ بد پہنچاتی ہے اتنا جادو نہیں پہنچا تھا ابھی پچھلی جمعہ رات کو ایک لاہور سے فیملی آئی جب میں نے ان کے معاملات کو سارا دیکھا تو کیا تھا کہ وہ اجڑے ہوئے تھے اور مسئلہ کیا تھا صرف نظر تھی صرف کیا تھی نظر تھی اسی طرح ایک فیملی ہمارے پاس کھاریاں سے آئی ان کی بچی جو ہے وہ ڈاکٹر بن گئی اپنوں نے رشتہ مانگا انہوں نے انکار کر دیا پہلے بچی نظر میں تھی پھر ساتھ جادو بھی مل گیا تو اب وہ بچی جو ہے وہ موت کے گڑے میں اترنے والی سبیس تائیس سال کی وہ بیٹی ہے اور کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایس سے سوک کے کانٹا ہوئی تھی اور ماں باپ کی ایک ہی ایک اولاد ہے بیٹی ہی بیٹی ہے تو نظرِ بد اللہ والو ایسی چیز ہے جو جادو سے بھی زیادہ محلق ہے جادو جتنا بھی کسی مشرق نے کیا ہو کسی بڑے بدبخت نے کیا ہو جتنا بھی وہ شیطانیت کے میدان میں طاقت رکھنے والا ہو یعنی ڈنڈے والا عامل ہو جادو اثر کرتے کرتے وقت لیتا ہے جادو کا اثر ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے جادو ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے بھی کیا ہو کسی بھی درجے کا ہو کہ اس نے پھونک ماری اور آپ بستر پہ پڑ گئے چوبیس گھنٹے دو دن تین دن چار دن جو عمومی طور پہ جادو ہوتا ہے وہ آٹھ دس دن اثر کرنے پہ لے جاتا ہے اور اگر بہت زیادہ ہلاکت والا عمل کیا ہو تو وہ بھی بہتر گھنٹے کم از کم اثر کرنے میں لیتا ہے لیکن اللہ والو نظرِ بد ایسی چیز ہے کہ صبح لگی تو شام کو آپ کو بستر پہ ڈال دے گی شام کو لگی تو رات کو آپ کو قبر میں بھی اتار دے گی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اشراف فرمایا کہ انسان کو نظر لگے تو اس کو قبر میں اتار دے اونٹ کو نظر لگے تو اس کو ہنڈیا میں اتار دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد پاک ہے اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر تھی وہ نظر تھی اب نظر اللہ والو دو طرح کی ہے ایک ہے بری نظر اور ایک ہے اچھی نظر سمجھا رہی نا ایک ہے اچھی نظر اور ایک ہے بری نظر بری نظر کو ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں کالی نظر یا ہم کہتے ہیں نظرِ بد جب نظرِ بد ہے اب آپ توجہ رکھیے گا نظرِ بد ہے حدیث سے بھی وہ ثابت ہے ہمارے مشاہدے میں بھی وہ بات ثابت ہے تو جب بد ہے تو نیک کیوں نہیں ہے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں سکھے کے دو رخ ہوتے ہیں اگر بد ہے تو اس کا مطلب نیک بھی ہے اور اگر نیک ہے تو اس کا مطلب بد بھی ہے تو اللہ علیہوہ آج امت کی جہالت اس درجے پہ پہنچ گئی ہوئی ہے کہ ہم نظرِ بد کے تو قائل ہوگے شریعت کو پڑھ کے احادیث کو پڑھ کے یا اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ ٹھیک ہے کہ نظرِ بد لگتی ہے بھئی اگر نظرِ بد لگتی ہے تو نظرِ حق بھی تو کہیں ہیں نا نیک نظر بھی تو کہیں ہیں نا تو اللہ علیہوہ جس طرح ہم نظرِ بد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے اسی طرح ہمیں نظرِ حق یا نیک نظر کو نظر لگوانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ والوں کی نظر لگ جائے تاکہ میں نظرِ بد سے بھی محفوظ ہو جوں گا اور جادوگروں سے بھی محفوظ ہو جوں گا حسرت کی نظر سے بھی محفوظ ہو جوں گا جس طرح جو دشمن ہوتے ہیں مخالفین ہوتے ہیں حاسدین ہوتے ہیں نظرِ بد لگتی ہے اس کے بارکس جو اللہ والے ہوتے ہیں آپ سے مخلص ہوتے ہیں ان کی نظرِ حق بھی لگتی ہے نیک نظر بھی وہ لگتی ہے ملہ علی کاری رحمت اللہ علی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے بچے کو نہ دم کر دیں کیا کر دیں دم کر دیں تو آپ نے ملہ علی کاری رحمت اللہ علی نے پوچھا کہ بچے کو کیا ہے تو باپ تھا باپ نے عرض کی کہ حضرت یہ بار بار بیمار ہو جاتا ہے اس کو نظر لگ جاتی ہے جاگ رہے ہیں اس کو نظر لگ جاتی ہے تو ملہ علی کاری رحمت نے فرمایا کہ اگر اس کو بار بار نظر لگ جاتی ہے تو اس کو کسی اللہ والے کی نظر لگوا دو اس کو کسی اللہ والے کی نظر لگوا دو تو اس شخص نے پوچھا یعنی باپ نے پوچھا کہ شیخ اللہ والوں کی نظر میں کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی نظر میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی غافل آتا ہے تو وہ ذاکر بن جاتا ہے بے نمازی آتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے گناہگار آتا ہے تو نیکوکار بن جاتا ہے جانور آتا ہے تو انسان بن جاتا ہے مسلمان بے عمل آتا ہے تو باعمل بن جاتا ہے کافر آتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے تو اللہ والوں کی نگاہ میں ان کی صوبت کے اندر یہ برکت ہوتی ہے تاثیر ہوتی ہے کہ جو ان کی صوبت میں بیٹھتا ہے تو اللہ کے ذکر کے جو فیض و براکات ہوتے ہیں یا اللہ کی جو رحمتوں کا نزول ان کے اوپر ہوتا ہے تو جو ان کی صوبت میں بھی بیٹھتے ہیں تو وہ بھی فیضیاب ہو جاتے ہیں تو جب نظرِ حق لگتی رہے گی نیک نظر لگتی رہے گی تو نظرِ بد کا اثر اگر ہوگا بھی تو وہ زائل ہوتا جائے گا یہ آسان طریقہ ہے کہ جب نظرِ بد کسی کو بار بار لگتی ہو تو اس کو کسی اللہ والے کا مرید کروا دیں تاکہ جو وہ ذکر اذکار بتائیں وہ آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ نظرِ بد سے بھی محفوظ رہیں گے اگلی بار نظرِ بد لگنے کی کئی وجوہات ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کا مخالف ہے وہ آپ سے حسد کرتا ہے جتنا اس کے اندر حسد زیادہ ہوگا اس کی نظر بھی اتنی زہریلی زیادہ ہوگی سمجھ آگئی جتنا اس کے اندر حسد زیادہ ہوگا اس کی نظر بھی اتنی زہریلی زیادہ ہوگی جس کے اندر نیگٹیو انرجی جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی آپ کے پر پرتابی گہرہ ڈالے گا مضبوط ڈالے گا اور آپ بیمار ہو جائیں گے آپ بیمار ہو جائیں گے بسہ اوقات اللہ علوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مصبت نظر بھی ہے وہ بھی انسان کو بیمار کر دیتی ہے وہ بھی انسان کو بیمار کر دیتی ہے آپ اللہ والوں کی نظر کسی کے اوپر ہو گئے آپ نے دیکھا کہ بسہ اوقات کیا ہوتا ہے کسی کے اوپر توجہ ڈالی تو اس کے اوپر حال تاری ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پر جو توجہ ہیں اس کی طاقت ذرا بڑھ گئی اس کی تاثیر بڑھ گئی اس کی برداشت سے زیادہ ہو گئی تو وہ کس حال میں چلا گیا وجد کی حال میں اس کے پر کیفت تاری ہو گیا جس طرح اکثر بچوں کو اپنی ماں کی نظر لگ جاتی ہے ماں کی نظر نظر بعد تو نہیں ہوتی لیکن ماں کی نظر بھی لگ جاتی ہے اسی طرح عمومی طور پر جو نظر جان لیوہ ہوتی ہے جس سے ہلاکت اللہ نہ کرے ہو جاتی ہے یا انسان بستر مرگ پر پڑ جاتا ہے کاروبار ہے تو وہ تباہ ہو جاتا ہے صحت ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے رشتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتی ہے میں نے بیسیوں بچیوں کو دیکھا یہاں آئیں کہ وہ مشاء اللہ خوبصورت تھی ان کے حسن کی ویسے لوگوں نے جل کے جب نظر لگائی جادو کیا ان کے چہروں پر دانیں نکل آئے کال نشان پڑ گئے چہرہ سیاہ ہو گیا وہ بدنما ہو گئے ٹھیک ہے تو عمومی طور پر جو نظر لگتی ہے یعنی جو ہلاکت پر نظر ہوتی ہے وہ حاسدین کی ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے مخالفین کی ہوتی ہے جتنا وہ آپ سے حسد زیادہ کرتا ہوگا اتری نظر زیادہ لگے گی پہلی بات دوسری بات نظر لگنے کی کیا ہے کہ ہماری خودنمائی کہ ہم لمبی لمبی چھوڑتے ہیں لمبے لمبے کام کر کے دکھاتے ہیں گھر میں برڈے ہیں تو سارے زمانے کو سوشل میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں گھر لیا ہے تو گھر کا ٹور ہو رہا ہے گاڑی لی ہے تو وہ سارے زمانے کو دکھا رہے ہیں مرساکل لی ہے تو وہ سارے زمانے کو دکھا رہے ہیں کوئی اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو سارے زمانے کو دکھا رہے ہیں بچے بچے کی شادی کی تو سارے زمانے کو دکھا رہے ہیں بھئی اب جب سارے زمانے کو دکھاؤ گے تو کس کس کی نظر کے آگے ہاتھ رکھو گے یہی بات شریعت منع کرتی ہے کہ شیخی نام بکھارو تو اللہ اللہ جب تک آپ احتیاط نہیں کریں گے سارے کام وظائف سے نہیں بنیں گے اگر آج نظرِ بد لگی ہے تو آپ نے اس کا علاج کر لیا لیکن آپ اپنی روش سے باز نہیں آرہے تو کل دوبارہ نظرِ بد لگ جائے گی تو اس لیے احتیاط بھی ضروری ہے کہ اپنی خوشیاں صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرو جو واقعی آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں جس طرح ماں باپ ہیں جب ان لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کرنا شروع کر دے گئے جو آپ کے غموں میں راضی ہیں تو ان کو ٹھنڈ پڑے گی وہ تو بددوائیں بھی کریں گے کالا جادو بھی کریں گے نظر بھی لگائیں گے تو شیئر اللہ ولو آج ہم جو برباد ہو رہے ہیں وہ اتنا جادو سے برباد نہیں ہو رہے جتنا ہم نظر سے برباد ہو رہے ہیں اور نظر لگوانے میں ہمارا اپنا کردار زیادہ ہے ہمارا اپنا کردار زیادہ ہے دیکھیں خواتین کو میں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے سارے زمانے کو دکھا رہی ہیں اور اس لیے پھر خواتین سے وہ جو سٹریٹ کرائم ہے وہ سنیچ بھی ان سے زیادہ چھنتے بھی ان سے ہی ہیں اگر زیور پہنا ہوئے فوز آرے زمانے کو دکھا رہی ہیں سوٹ پہنا ہوئے ہیں جب تک دس عورتیں تعریف نہ کر دیں تو آگے سبرا کیا کہتی ہے روکیں بھی لیں پھر پایا کہتے باستے بھی جب آنا نہیں آگا دیں اب اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہو نا بھئی یہ پردہ کرو نہیں دکھانا پھر پایا کہتے باستے بھی اب بھئی زیور ہے اس کو یوں یوں کر کے دکھائیں چھوڑیاں یہ دیکھو میں نے فلان جگہ سے لی ہے یہ لیپسٹک ہے میں نے فلان جگہ سے لی ہے یہ سوٹ ہے فلان برینڈ کا یہ جوتا ہے فلان برینڈ کا اگر سمجھاؤ ٹوکو تو آگے سے رونا شروع کر دیں گے یا نراز ہونا شروع کر دیں گے بولنا شروع کر دیں گے لے پھر پایا کہتے بس لوگوں نے مہانہ نہیں ہے تو اللہ علیہ وسلم جب ہمارا یہ ذین بنا ہوا ہے تو پھر ہمیں نظر سے کوئی بچا نہیں سکتا تو اپنی اصلاح بھی ضرورت ہے ضروری ہے اور احتیاط کے زمرے میں کیا ہم سمجھاتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا حسار کرو جب اپنا حسار مضبوط کرو گے تو اللہ جادو سے بھی بچائے گا حسرت کی نظر سے بھی بچائے گا اور کالی نظر یعنی نظرِ بد سے بھی محفوظ فرمائے گا جو عمل بتاروں نظرِ بد کا وہ مسنون عمل ہے کسی رسالے کا کسی پیر کا بنائے ہوا عمل نہیں ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کملی والے نے اشاء فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی آٹھ آیات مبارکہ کو پڑھ لیا صبح پڑھا تو شام تک شام کو پڑھا تو صبح تک اس پر نظرِ بد کا اثر نہیں چلے گا اور اگر نظرِ بد ہے بھی تو اس کا علاج ہو جائے گا وہ زائل ہو جائے گی اگر علاوہ نظرِ بد اثر نہیں کر رہی جو جادو سے بھی زیادہ پور تأثیر ہے تو جادو کیسے چل جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہوا جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں وہ بیاک وقت نظرِ بد کا بھی علاج ہے اور جادو کا بھی علاج ہے حسرت کی نظر کا بھی علاج ہے اور حاسدین کا بھی پکا علاج ہے یعنی آپ کے جو دشمن ہیں آپ کے جو حاسدین ہیں ان کا بھی مکو تھپا جائے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے اس عمل کے ساتھ وہ عمل کیا ہے قرآن کی ہیں آٹھ آیات کتنی آٹھ بچے بچے کو آتی ہیں بچے بڑے بڑے عورت ہے مرد ہے سب کو اس کی اجازت ہے اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے یہ عمل کی ہے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا صبح و شام اس کو عمل کو کریں اگر ہر نماز کے بعد کر لیں تو پھر بہت اچھی بات ہے اور جس کو نظر لگی ہے بچہ گھر میں روئے جا رہا ہے یا بچہ بیمار رہتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے سر درد رہتا ہے بخار رہتا ہے یا بار بار بچہ گرتا ہے چوٹ لگتی ہے خواتین گھر میں کام کر دیں بار بار چھولی سے ہاتھ کٹ جاتا ہے اور گھر میں کبھی بلہ فیوز ہوتا ہے کبھی اوون جل جاتا ہے کبھی گرینڈر اڑ جاتا ہے کبھی گھر کا اور نقصان ہوتا ہے اس طرح گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں یا اور لوگ بیمار رہتے ہیں اس عمل کو بار بار ہر نماز کے بعد کریں پانی پہ دم کر کے پانی پیئیں بھی اپنے گھر میں وہ پانی چھڑکیں بھی کچھی جگہ پہ کھڑے ہو کے بچوں کو نہلائیں خود نہائیں ٹب میں کھڑے کر کے بچے کو نہلا دیں اگر نہانے کی جگہ نہیں ہے بڑوں کے لیے وضو کر لیں بچہ ہے تو اس کو ٹب میں کھڑا کر کے اس کو نہا دیں انشاءاللہ دو تین دفعہ نہلائیں گے سارا نظرِ بد کا یا جادو کا اثر ہوگا وہ زائل ہو جائے گا وہ آٹھ آیات کونسی ہیں وہ آٹھ آیات میں سے سات آیات ہیں سورہ فاتحہ کی اب مجھے بتاؤ یہ کس کو نہیں آتی یعنی ہم شرم سے مر جائیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں پڑی ہر کام کا ہر مسئلے کا حل ہے علاج ہے سات آیات کس کی ہیں سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومدین ایہاک نعمد و ایہاک نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم پانچ اور دو سات ہم نے کتنی پڑھنے ہیں آٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تخذو سنتوں ولا نوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده اللہ بیعذنه یعلم ما بین عیدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشی من علمہ اللہ بماشا وسیا کرسیہ السماوات والارض و لا یعودہ حفظہما و هو العلی العظیم اب یہ آٹھ آیات ہیں سات میں نے پڑھی ہیں سورة فاتحہ کی اور ایک میں نے آیت نمبر دو سو چھپن سورة بقرہ جس کو آیت القرصی کہتے ہیں ایک آیت میں نے یہ پڑھی یہ کل کتنی ہوگی؟ آٹھ سورة فاتحہ کو بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے اور آیت القرصی کو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھیں گے جب سورة فاتحہ پڑھیں گے تو پہلی بار آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے اور پھر بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے لیکن جب آیت القرصی پڑھیں گے پھر محض بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اول و آخر ایک بات درود پاک پڑھیں گے ایک منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے کتنے منٹ ہے ایک منٹ سے بھی میں نے بھی پڑھ کے بھی آپ کو دیا ایک منٹ سے بھی کم جونس امرضی درود پاک اول و آخر پڑھ لیں اور ایک بار صورت فاتحہ اور ایک بار آیت القرصی یہ آٹھ آیات ہیں ان کو پڑھ کے ایسی ہاتھ پہ پھونک مانا جہاں تک یہ آپ کا ہاتھ جائے گا یہ ساری کی ساری ہیلنگ انرجی پوسٹیو انرجی آپ کے بدن میں چلے جائے گی نیگٹیو انرجی جو ہے وہ ڈائلوٹ ہو جائے گی وہ زائل ہو جائے گی جادو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا نظر بعد ہے تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا ہر نماز کے بعد کریں پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں خود پیئیں گھر میں ہنڈیا میں ڈالیں دودھ میں ڈالیں اور اگر نظر کا یا جادو کا اثر زیادہ ہے تو پھر میں نے کیا کہا کہ بچوں کو نہلائیں بھی اور خود نہائیں بھی تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سننے انہیں بھی اجازت ہے اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ پہلے جھوڑے ہوئے ہیں میرے بیانہ سنتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ نے پانچ عمال کر رہے ہیں ان پانچ عمال میں کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حساد اب اللہ بعلو اپنے بختوں کے اوپر ناز کرو کہ اللہ رب العزت نے خضری عمل کی صورت میں آپ کو کیا تحفہ جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے کہ آپ خضری عمل اگر کر لیتے ہیں تو سارا یہ اس کے اندر ہے اب وہ تمام حضرات جو خضری عمل کرتے ہیں ان کو اس عمل کی ضرورت نہیں ہے ان کو اس عمل کی ضرورت نہیں ہے وہ حضرات جو پہلی دفعہ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں یا جو خضری عمل نہیں کرتے یا سوشل میڈیا پہ پہلی بار سن رہے ہیں اور محض وہ نظر اباد کا علاج کرنا چاہتے ہیں کام چور ہیں کہتے ہیں مرضے پڑھائی نہیں ہوتی تو یہ والا بھی حسار ایک حسار ہے یہ بھی ایک حسار ایک حسار ہے تو اس کو حسار کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں علاج کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں جادو کے علاج کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں نظر اباد کے علاج کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں ہر طرح آپ کو اجازت ہے ہر نماز کے بعد آٹھ آیتیں قرآن مجید کی پڑھنی ہیں بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر ایک بار جون سا مرضی درود پاک پڑے اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارے مخالفین حاصلین کی نظر بد سے ہمیں محفوظ فرمائے جادو ٹوڑنے کے وار سے ہمیں محفوظ فرمائے ہمارے جان کی مال کی اولاد کی عزت کی حفاظ فرمائے وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ان کے حق میں ہماری التجاہوں کو دعاوں کو درخواستوں کو قبول منظور فرمائے گھروں میں ہستوالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں بدنی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں اللہ سب کو شفای کامل آجلہ اطاف فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین